موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل مہمری سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں ہسی بٹ ایدل ازا کا ہے دن اور ہم موجود ہیں لہور کے سب سے بڑے سلاٹر ہاؤس میں اب اگر عید کے اس موقع پر قربانی دیکھنے ہم سلاٹر ہاؤس آئیں اور اس کی ویڈیو نہ بنائیں تو بھائی ہم سلاٹر ہاؤس آئے ہیں کیوں تو سینڈ کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں بہت شوق تھا کہ دیکھا جائے سلاٹر ہاؤس میں قربانی کے جانور کیسے اتنی سپیٹ کے ساتھ زبا کیے جاتے ہیں یہاں صرف ایک گینٹے میں تقریباً سو سے زائد جانور زبا کیے جاتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے یہاں دیکھا وہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں اپنے کیمری کی آنکھ سے سب سے پہلے شاہ پور کانجرہ منڈی سے قربانی کے لیے جانور حریدے جاتے ہیں منڈی سے سلاٹر ہاؤس چند قدموں پر موجود ہونے کی وجہ سے وقت اور سرمایہ کی بچت ہوتی ہے جو کہ جانوروں کو گاریوں یا رکشے میں ڈال کر گھڑوں میں لے جانے اور کسائی سے زبا کروانے پر حرص ہوتا ہے یہ جگہ اور یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی انتظارگاہ ہے یہ جانور یہاں پر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں جو ہی ان جانوروں کی قربانی کا وقت آتا ہے تو ان جانوروں کو اس رستے سے سلاٹر ہاؤس کے زبا ہانے میں لے جایا جاتا ہے زبا ہانے میں کسائی حضرات تکبیر پر کے جانوروں کو زبا کرتے ہیں زبا کرنے کے بعد پہلے ان کو ساف پانی سے اچھی طرح دویا جاتا ہے جانوروں کو اچھی طرح دونے کے بعد کسائی حضرات پاؤں کی طرح سے ان کی خال کرنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد باقی کی خال اس مشین کے ذریعے صرف دس سیکنڈ میں اتار دی جاتی ہے اس کے بعد جانوروں کی آجری وغیرہ باہی نکال دی جاتی ہے پھر آری نما کٹر کے ذریعے پہلے جانور کی اندر کی سائیڈ کٹی جاتی ہے اندر کی سائیڈ کٹنے کے بعد نیکس ٹیپ میں تیز کٹر کے ساتھ باہر کی سائیڈ کٹ کے جانوروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اگر کوئی ایسا شخص جس کو سلاٹر ہاؤس میں کسائی کی پوست پر بٹی کیا گیا ہو اور اس کو کسائی کے کام کا تجربہ نہ ہو تو اس شخص کو کسی آسان کام پر کھڑا کر دیا جاتا ہے جیسا کہ یہ شخص جانوروں کی دنگ کارتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس جگہ پر جانوروں کو مزید دو حصوں میں کار دیا جاتا ہے پھر یہ کسائی حضرات انتہائی مہارت اور تیزی کے ساتھ اس گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکروں میں بنا دیتے ہیں گوشت بنانے کے بعد اس کو لفافوں میں پیہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں اس کربانی کے گوشت کو مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا جاتا ہے سلاٹر ہاؤس میں صفائی کا ہاتھ سیار رکھا جاتا ہے گلی محلوں میں کربانی کرنے کی بجائے ہمیں بھی سلاٹر ہاؤس میں ہی اپنے جانور کربان کرنے چاہیے ہمیں چاہیے کہ عید کے دن ہی منڈی سے جانور ہریدیں اور ہریدنے کے بعد سلاٹر ہاؤس میں زبا کروا کے اس کا گوشت مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں سلاٹر ہاؤس میں جانور زبا کروانے کا ہرچہ منڈی سے جانور ہرید کا گھر لے جانے اور کسائی بلوا کر زبا کروانے سے کم ہی ہوتا ہے سلاٹر ہاؤس میں کربانی کر کے ہم اپنے محول کو علودہ اور گندہ ہونے سے بچا سکتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو الحدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے آپ تک پنچائی گئی ہے حدمت میں عبادت ہے میں نے یہ ویڈیو بنا کر اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اب آپ لوگوں نے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر کے اپنا کردار ادا کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کی دیئے گا اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی